بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اب آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر ساتھ کھولیں جس کا عنوان ہے ہم اور اس کی شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی ایسی نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی شان و شوقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اسے ہم ہم کہتے ہیں اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کہ آسمان بنائے جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا اس شعر میں شاید اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی کوئی حد نہیں ہے اس ذات باری نے یہ خوبصورت دنیا ہمیں توفے میں دی ہے اللہ نے ہمارے رہنے کے لئے زمین بنائی ہے اور ہمارے سر کے اوپر بہت خوبصورت آسمان بنایا ہے پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی اور سر پہ لا جوردی ایک سائبہ بنایا فرش خاکی کہتے ہیں زمین کو لا جوردی کہتے ہیں نینے پتھر کے رنگ جیسے کو اور سائبہ کہتے ہیں آسمان کو اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چلنے کے لئے اور ہمارے رہنے کے لئے کتنی خوبصورت یہ زمین بنائی ہے اور اس زمین پر انسان کو ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے اور ہمارے سر پہ بہت خوبصورت نیلے پتھر کے رنگ جیسا آسمان بنایا ہے مٹی سے بیلے بوٹے کیا خوش نمہ اگائے پہنا کے سبز خلط ان کو جوان بنایا خوش نمہ کہتے ہیں خوبصورت کو خلط کہتے ہیں وہ امدہ لباد جو بادشاہ کی طرف سے توفے میں ملے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے مٹی سے بہت خوبصورت پودے اگائے ہیں جس سے زمین کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان پودوں کو سبز رنگ کا خوبصورت لباس پینایا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اگر زمین میں دیکھیں تو ہم اپنی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزیں ہمارے لئے بنائی ہیں ٹھیک ہے جس سے ہماری زمین میں یعنی ہماری جو ہماری دنیا میں خوبصورتی میں اور اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے شاعر نے پودوں کے سبز رنگ کو کس چیز سے تشبیح دی ہے شاعر نے پودوں کے سبز رنگ کو اس چیز سے تشبیح دی ہے کہ جو بادشاہ کو توفے میں امدہ لباس ملتا ہے ٹھیک ہے اس چیز سے اس کو تشبیح دی ہے یعنی کہ بادشاہ کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اور خوبصورت لباس کیا ہے سبز رنگ ہے یعنی کہ وہ بادشاہ ہے اور اس نے پودوں کو ایک خوبصورت سبز رنگ کا کیا دیا ہے لباس دیا ہے جس سے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو رہا ہے خوش رنگ خوش رنگ اور خوش بو گل پھول ہیں اگائے اس خاک کے کھندر کو کیا گلستان بنایا کھندر کہتے ہیں ویران کو گلستان کہتے ہیں باغ کو اس شعر میں شائر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بہت زیادہ خوبصورت رنگ کے پھولوں سے سجایا ہے اور ہر پھول کی ایک الگ پیاری سی خوش بو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھولوں اور پھلوں سے سجا کر ایک خوبصورت باغ بنایا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو خوبصورت پھلوں اور پھولوں سے نہ سجاتا تو یہ زمین ویران ہوتی خندر کا مطلب کیا ہے ویران یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے توفہ ہے جس کا ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میوے لگائے کیا کیا خوشزائی کا رسیلے چکھنے سے جن کے ہم کو شیری دہاں بنایا رسیلے کہتے ہیں رس پھرے اور شیری دہاں کہتے ہیں میٹھی باتیں کرنے والے اس شیر میں شائر اللہ تعالیٰ کی تعلیم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس زمین کو خوبصورت پھلوں اور پھولوں سے سجایا ہے بلکہ مزدار قسم کے میوے بھی لگائے ہیں جو بہت زیادہ مزدار اور رس والے ہیں رسیلے کا کا مطلب ہوتا ہے رس والے جن کو کھانے سے ہماری زبان میٹھی ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہمیں ان نیمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے پیارے بچوں جہاں تک میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے اس کی دھورائی کرنی ہے اور جو اس کی مشکل الفاظ ہیں جیسے کہ جہاں فرش خاکی لاجوردی سائبان خلت خندر گلستان رسیلے اور شیری دہاں آپ نے اس کی کوپی پر املاکی مشک کرنی ہے گھر اللہ حافظ گھر میں رہیے موسیقا گھر موسیقا موسیقا 边